بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں کمر بکاری پاکستانی ملٹی سیکٹوریل ویڈیوز والا یوٹیوب پہ ہر ٹاپک پہ ہم نے گفتوک کی آج ہم موجود ہیں ڈی اے چو آفیس گو رہیں گے ڈسٹک ہیلٹ آفیس اور ہمارے ساتھ محترم سر ڈی اے چو افضل اوڈو صاحب موجود ہیں آپ جانتے ہیں جب سے سر نے چار سمال ہے انسانیت کے خدمت کے لیے عوام کے لیے مریضوں کے لیے بہتر سے بہتر مصروفیات ہیں کہ ان لوگوں کو اچھی سہولیات مل سکیں اس کے لیے آپ کوشش آئیں ہماری لیے آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میڈم ہمارے درمیان تشریف لائی ہیں رکنے سندھ ایسیملی میڈم شمی ممتاز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈی اے چو آفیس کی طرف سے بھی اور سر کی جانب سے بھی آپ ایک میڈسٹر ہیں سوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ اور پیپرز پارٹی کا ایک سینئر اساسہ ہے آپ نے بڑا وقت دیا ہے خدمت انسانیت کے لیے بڑا کام کیا ہے اور آل سین پیپرز پیرامیڈکس کے جناب سلمان میمن صاحب مرکزی صدر ہیں آپ بھی تشریف لائے ہیں رانا خالی صاحب آپ نائب صدر ہیں سین کے آپ تشریف لائیں قائم علی جوکیو صاحب آپ ڈپٹی جنرل سیکٹر ہیں سین کے اور قاضی مشیر صاحب آپ مرکزی انفارمیشن سیکٹی ہیں اور ڈسٹرک اورنگی کے رانا مبشیر بھی موجود ہیں سر ماشاءاللہ آج میڈم تشریف لائیں ہیں آپ کے درمیان موجود ہیں مصروفی آدم سے ٹائم نکال کے آپ کیا کہنا چاہیں گے میڈم تشریف لائیں میں بے انتہ شکر گزار ہوں میڈم کا کہ وہ مہربانی انہوں نے کیا ہمارے اوپر یوں سمجھیں کہ آج میرا دل اوپر ہو گیا ہے کہ کوئی ہماری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ لک آفٹر کرنے والا تو ہے کوئی ہمارا ہمدر تو ہے کوئی جو ہے ہمارا سننے والا تو ہے تو اس لئے میں سب سے زیادہ مشکور ہوں کہ میڈم آج تشریف لائیں ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جو میرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹائم ہے میرا وہ کام میں کنزیوم ہو اور اس میں میڈم ہماری ہیلپ کریں گی انشاءاللہ تعالی اور میڈم سے جو ہے وہ آہ اوپی ڈی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے جو ہم شعبہ حادثات بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے اوٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میڈم جو ہے ہمارا ساتھ دیں گی اور ہمارا ڈسٹرک اوپر جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میڈم آہ ماشاءاللہ آہ افضل اوڑو صاحب ہمارے ایک انسان دو شخصیت ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کیا اور جب سے آپ نے چار سمال آئے بہترین سے بہترین انشاءاللہ لیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اوپی ڈی اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے سر کی بڑی کاویشیں رہی ہیں مریضوں کو اچھی سہولیات مل سکیں اس کے لیے بھی بڑی کاویشیں رہی ہیں آج آپ تشریف لائیے ہمارا حوصلہ بلند ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گی آپ ڈی ایچو آفس میں ہیں سر کے ساتھ ہیں اور بقیہ ہماری تمام مرکزی قیادت بھی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سہرے ہم مشکور ہیں اپنے پیرا میڈیکل کے اتنا سرپرائز وزٹ ہم نے آج کیا ہے بغیر کسی اطلاع کے ہم یہاں موجود ہیں اور اچھا لگا مجھے لی ایچو ساپ سے مل کے بھی اچھا لگا اور میں فائش مند ہوں کہ اتنے اچھے افسران جو ہیں وہ دیر تک اپنی اپنی سیٹوں پر رہیں ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے مرائل سے نہ گزریں کیونکہ جو پودہ یہ لگاتے ہیں ابھی وہ پنپنے نہیں پاتا کہ پھر تاہر ایک جوب کا ان کا حصہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں چلے جاتے ہیں تو وہ پودے نہیں بن پاتے درخت اور مہا رہ جاتے ہیں جس طرح مجھے پتا چلا کہ او پی ڈی میں جو پوزیشن تھی پہلے ڈی ایچو ساپ کے آنے سے پہلے وہ اس وقت جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہے بہت بہت ہوئی ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے اچھی تجاویز ہیں جو کہ انہوں نے ابھی ہم سے شیئر بھی کی ہیں اور ہم نے بھی ان سے کچھ چیزیں کہیں ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو ہمیں بھی کچھ بلٹ میں دے دی جائیں چیزیں تاکہ بجٹ میں جب سپیچ کا موقع ہوتا ہے تو ہم اپنی سنگ نورمنٹ کی اور ہیل ڈیپارٹمنٹ کی کار کر دے گی اور پھر جو صاحبان کی جو کار کر دے گی یہ کہیں کہیں تو بہت زیادہ اچھے ہیں یہ لوگ بہت ہمت سے کام کر رہے ہیں ان حالات میں کہ جو ظاہر بہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور یہ ناگہانی جو آفات کی صورت میں بیماریاں آ رہی ہیں اچانک سے جن کی دوائیں بھی میڈیسن بھی ابھی نہیں تو ان میں ان حالات میں مقابلہ کرنا تو میں مبارک بات دوں گی آہ ڈیپارٹمنٹ کو بھی اور میڈم آہ منسٹر صاحبہ کو بھی اور ڈی ایچو صاحب کو بھی اور پھر میں نے یہاں پہ دو تجاویز رکھی ہیں ان کے سامنے ایک میں نے زکاة کے حوالے سے رکھی ہے کہ زکاة جو ہے بہت اہم رول ادا کرتی ہے تو ایک اس فرقہ فارم یہاں رکھ لیں اور جو زکاة کے ہمارے وہ چیرمن ہیں ان کے لیے بھی کوئی چھوٹی سی ایک بیٹھنے کی جگہ کا کر دیں تاکہ وہ فوری طور پر ضرورتمند لوگوں کو فارم ایٹیسٹ کر کے دے سکیں تاکہ وہ ہیلو میں چلی جائے اور ان کوئی علاج شروع ہو جائے اور دوسرا چونکہ اب ہمارا لوکل گورنمنٹ کا نظام آ چکا ہے اور حالب برداریاں بھی ہو گئی ہیں کچھ کی رہ گئی ہیں تو جو ریزرٹ سیٹ کی خواتین ہیں ان کو ایکٹیف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوگا کہ میں ایک میٹنگ ڈی ایچو صاحب سے ان خواتین کی یہاں کروا دوں اور ان سے کسی ایک خاتون کو ہم یہاں پہ ہیلتھ کے لیے ایک فوکل پرسن رکھ دیں تاکہ وہ ڈی ایچو صاحب کا دست و بازو بن کے پورے ڈیپارٹمنٹ کا دست و بازو بن کے ان خواتین کے ساتھ کام کر سکیں ملکہ کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو اور اپنے اپنے جہاں جہاں ڈسپینسریاں ہاؤسپٹلز اور بنے میں پھر اہم بات یہ کہ یہاں پر میں نے اوٹی کی بات کی ہے کہ ہمارے سرکاری جو ہاؤسپٹلز ہیں جناہ ہیں سگل ہیں ان پر بہت بیڑن ہیں اب تو اب آسی میں بھی بہتر صورتحان ہو گئی ہے تو بہت بیڈن ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہمارے چھوٹے ڈسٹرکس میں اگر یہ اوٹی بن جائیں اور ٹوٹی فور آور ان کی سرویس ہو تو یہ بھی ہم میڈم منسٹر صاحب سے بات کریں گے اس کے اوپر کہ جہاں پہ بجٹ کی کمی ہے اس کو ظاہرے بڑھایا جائے گا تو یہ لوگ مقابلہ کریں گے پھر اب انہوں نے بتایا کہ دو تین ڈسپینسریاں جو بہت خستہ حال تھی وہ ڈی ایچو صاحب نے خصوصی فنڈ میں سے اپنے پرسنل ایفرٹ سے اس کو ٹھیک کروایا تو اس میں بھی ہمیں بجٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کا بھی بجٹ بڑھایا جائے تاکہ ہم مغدوش جو بلڈنگز ہیں چھتیں گر رہی ہیں یا کچھ ہیں تو اس کی بھی ہم بہتری کے لیے کام کرسیں آخر میں پھر میں شکریہ ادھا کروں گی ڈی ایچو صاحب کا کہ اتنا اچھا مجھے یہاں وہاں پر دیکھ کے لگا ہے کہ اللہ کریں کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے تمام ہسپٹلز بھی ایسے ہو جاؤں لوگوں کو سہولیات بھی مل سکیں شکریہ